سب کو چندہ دینا پڑے گا جو گرید ہے سو روپے مہینہ دے دے جس کی پاس سوڑا زیادہ اجار دے دے جس کی پاس سوڑا زیادہ دس اجار دے دے جس کی پاس سوڑا زیادہ دلاک روپے مہینہ دے دے جس کی جتنی شردہ اتنے حساب سے دے دے لیکن پیسہ سب کو دینا جو بھی کماتا ہے کوئی پلانز نہیں ہے کہ وہ ویکسین خریدے اس کے اوپر آپ سے پوچھوں گی جو بھی ہم ویکسین استعمال کرے ہمیں ڈونیٹ کی گئی ہے خریدنے کا کوئی پلان نہیں ہے ڈاکٹر نوشین یہ خبر ایک آئی کہ پاکستان نے ابھی تک کوئی کرونا ویکسین خریدی نہیں ہے جو بھی ویکسین ہمیں مل رہی ہے وہ ہمیں ایز ڈونیشن مل رہی ہے چاہے وہ سائنو فارم ہو یا ہندوستان سے ہمیں ایسٹرا زینکا کی ایک قسم آ رہی ہے سیرم انسٹیٹیوٹ جو بنا رہا ہے یہ دروست ہے آپ کے لیے شاید یہ چمبے کی ہم مطلب ہندوستان کو سب کچھ برا بھلا جو بھی کہتے ہیں پچاس لاکھ انہوں نے ڈونیر کر دی بنگلہ دیش کو اور ہم مطلب چائنہ کے اچھے دوست ہیں کہ ہمیں پانچ لاکھ دے کے اور ہم ابھی تک یہی نہیں سمالنہ دی مطلب وہ نہیں پڑھ رہی کہ کیسے ہم اس کو یوز کریں گے ایک انٹرنیشنل فنڈ بنا ہے ایسے ممالک کے لیے جو ویکسین افورڈ نہیں کرتے ان کو خیرات کے اندر ڈونیشن کے اندر خرید کے دی جائے ڈونیشن کا جو ہوتا ہے ترجمہ وہ خیرات ہی بنتا ہے نا خیرات میں خرید کے دی جائے اور اب جو انٹرنیشنل خیرات آنی تھی تو انٹرنیشنل خیرات والوں نے کہا کہ بیان ہم یورپ کی یا چائنہ کی چائنہ کا تو ویسی ویسٹ انہوں نے بائی کٹ کیا ہوا ہے تو ہم چائنہ کی تو ہم لگا کے نہیں آپ کو لے کے نہیں دیں گے تو ویسٹ سے ہم لاتے ہوئے جہاز چارٹر کریں اتنا خرچہ کریں تو اس کے بجائے آپ کے ہمسائے انڈیا میں بن رہی ہے انڈر لیسنس شروع کی میرے خلال انڈیا میں بھی دو بن رہی ہیں ٹھیک ہے ہم بنانے شروع کی ہے تو آپ کو ہم وہاں سے اٹھوا دیتے ہیں تو اب ظاہر ہے بیگر کانٹ بھی چوزر جب آپ نے ڈونیشن لینی ہے تو اب یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ مجھے اب دیکھیں جو افغانی ہیں ہمارے ان کو جو گندم ملا کرتی تھی خیرات کے اندر اقوائم تدہ کے اندر سے وہ امریکہ سے آتی تھی ٹھیک ہے اور جبکہ ہمسائے پاکستان کے اندر جو گندم تھی وہ ہمیں رکھنے کی جگہ نہیں مل رہی ہوتی تھی یہ ان تینوں کی بات ہے جب چور اور کرپتوں کی قومت تھی اب تو صادق اور رمین ہے اب تو اپنی ضرورت کی گندوں بھی نہیں ہم ہوگا پاتے نا کیونکہ جالی بیج بیجنے والے ہماری پارٹی کے اندر ہوتے ہیں دوسری طرف ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سارے ایسے ڈاکٹرز ہیں جنہوں نے انکار کر دیا ہے ویکسین لگانے سے اور جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہ آ رہی ہیں کہ جی وہ شاید سائنو فارم سے مطمئن نہیں ہیں اور وہ ایسٹرازینکا اور جو فائزر ہے ان کا انتظار کر رہی ہیں یہ درست ہے دوسرا یہ ہے کہ سارے ویسٹ نے جو تھا چائنہ کے خلاف اتحاد کر لیا اور اتحاد کر کے انہوں نے کہا کہ چائنہ کی ویکسین نہیں لینی ہے ہم نے کیونکہ انہوں نے کرونا بنایا تھا یہ خود ہی اپنا مال بیچنے آ گئے ہیں لہذا ہم اپنی ویکسین بناتے ہیں تو کوئی ساتھ قسم کی ویکسین اس وقت ہمیں بتایا گیا بی بی سی کے اس سے کاپی کر کے کہ وہ موجود ہیں بلکہ ہو سکتا اس سے بھی زیادہ اور چائنہ کی بھی دو ہیں اب اس ویکسین کے بارے میں ایک ایشو ہے کہ تو چہنہ کی جو جس میں سے ایک میں وہ بلڈ کلوٹنگ بھی ہو رہی ہے تو چائنہ کی بھی دو ہیں تو چائنہ بادر نے ہمیں کوئی وہاں ساری پہلے ساتھ لاکھ تھی پہلے تو ساتھ لاکھ تھی نا پھر وہ ساتھ لاکھ سے بڑھ کے بارہ لاکھ ہوئی پھر جب وہ سٹاف ڈال لیا تو کوئی ساتھ لاکھ ہو گئی پھر کوئی اور بھی پارٹیاں ڈال لی تو یوں کہا کہ کوئی سوا کروڑ کے قریب لوگوں کو ویکسین لگانے کے وہ انتظامات کرے گا ہمارے لیے انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ حکومت نے ایک تو آپ نے بھی جو کہا کہ حکومت نے ابھی تک کوئی آرڈر پلیس نہیں کیا ہے ٹو پرچیس اور جتنی بھی ویکسین بنانے والے ممالک ہیں وہاں پہ آلڈی آرڈرز ہو چکے ہیں اور اگر پاکستان کی بائی کرنے کی باری بھی آئے گی تو اس کو کم از کم ایک سار لگتا ہے یہ ہفتوں میں ہینوں والی بات نہیں ہے دوسری چیز میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا کہ پاکستان is under the shame countries within the region not to the global کہ ہمارے ہاں جو ویکسینیشن کا پروسس ہے اتنا سلو اور سست روی کا شکار ہے اس وقت ہمارے ریجن کے اندر جو ٹاپ پہ ہیں پھر بانگلہ دیش ہے انڈیا ہے نیپال ہے اور ہم ہزاروں میں اگر آپ مطلب گراف آپ اگر شیئر کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے ساتھ ہوگا it is very unfortunate تیسری چیز میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا کہ یہ جو ہے کہ پاکستان کو تو ابھی تک اپنی capacity جو ویکسین کی بنانے کی خاطرتی سوچ لینا چاہیے تھا کہ we have to produce پاکستان کے لیے میں ایک آپ سے شیئر کروں گا کہ ابھی بھی آنے کی خاطر بدقسمتی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ third wave یا second wave میرا یہ معنی ہے کہ we have not come out of even the first wave جب first wave آتی ہے جب تک آپ zero کو ٹچ نہیں کرتے تو اس وقت تک آپ second wave یا third wave کی بات نہیں کر سکتے پاکستان unfortunately is a country کہ جہاں پہ غالباً جتنا مطبع میں دیکھ چکا ہوں یا چیزوں کو جتنا میں سمجھتا ہوں یا دیکھتا ہوں اس کے اندر کوئی ایسا دن ہمارے ساتھ نہیں آیا کہ جس کو ہم نے zero کو ٹچ کیا yes officially کہتے ہیں یہ تو دنیا بھر میں بھی نہیں آیا نا دکٹر صاحب مگر جو اس طرح نہیں دنیا میں آئی ہیں ایسی بات نہیں ہے دنیا کے اندر آئے ہیں مطبع آپ کے سامنے چائنا ہے you see the australia you see the new ziland پیروں اوپر اٹھیں but having said not going in that debate ایک حکومت کی جو میں سمجھتا ہوں بدقسمتی سے مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم مطبع اس کے ساتھ جو مائلیج لینا چاہتے ہیں کہ ہمارے ڈسینس ہمارے ایکشنس اتنے اچھے تھے کہ ہم نے اس کو پر کنٹرول کر دیا اب یہ میسیج کنوے کرنا دنیا کے اندر پاکستانی میڈیا کو آپ نے دیکھا ہوگا پاکستان میں چائنا کی ویکسین کو لے کر جو وہاں کے ہیلتھ ورکر ہیں جو وہاں کے فرنٹ لائن وارئر ہیں ڈاکٹرز ہیں وہ تک مطلب انٹرسٹڈ نہیں ہے سیٹسپائن نہیں ہے چائنا کی ویکسین سے اور وہ کافی گھورا رہے ہیں چائنا کی ویکسین لگوانے سے اس کے قارن پاکستان کے لوگوں میں بھی کافی مطلب ایک پرکار سے اندر سے مطلب ڈر ٹائپ کا پیدا ہوا ہے چائنیز ویکسین کے لیے تو پاکستان کے سوشل میڈیا میں اس طریقے کی فیک نیوز پھیلائی جا رہی ہے کہ دنیا کی سب سے اچھی ویکسین میں چائنیز کی تین ویکسین مطلب one to three میں چائنیز ویکسین آتی ہیں جس سے کہ وہاں پاکستان کے لوگ چائنیز ویکسین لگوانے اور وہاں کی مطلب سوشل میڈیا میں انڈیا کی ویکسین کو سب سے نیچے دکھائے گا یہ آپ کو میں انٹرسٹنگ نیوز بتا رہا ہوں لیکن لے دے کر اب وہاں کے لوگ سچائی جان چکے ہیں اور وہاں کے لوگ دیمانڈ کر رہے ہیں انڈیا ویکسین کی انڈیا کی ویکسین دنیا میں سب سے سستی ہے اور پاکستان کے حساب سے بھی ان کے لیے ٹھیک ہے ان کے فری میں بھی مل رہی ہے تو پاکستانی چاہ رہے ہیں کہ پاکستان کو ملے انڈیا ویکسین اس لیے وہ دیمانڈ کر رہے ہیں انڈیا ویکسین آپ کو بتائیں دوستوں کہ پاکستان میں لوگ مطلب پبلک بھی چاہتی ہے کہ انڈیا سے ویکسین آئے کیونکہ انڈیا سے تو وہ آلریڈی بہت ساری دوائی لیتے ہیں اس لئے آپ نے دیکھا ہوگا عمران خان کی طرف سے کافی سوپٹ سوپٹ نیوز آتی ہے کہ پاکستان سے راستہ جاتا ہے سینٹرل ایشیا کا پاکستان ہی بھارت کی ترقی کا ایک راستہ بن سکتا ہے اس طریقے کی باتیں عمران خان کر رہا ہے آپ کو بتا دیں عمران خان اس طریقے کی باتیں کچھ دن سے کر رہا ہے حالکہ عمران خان ابھی مطلب 15-20 دن پہلے گھلی کے گھنڈے جیسی باتیں کر رہا تھا ٹوٹر میں موڈی یہ وہ ہندوٹوہ گالیے تک دینے کو مطلب فاسسٹ یہ ایسے کاورڈ اس طریقے کی ورڈ بھی یوز کیے گئے تھے اس کے دوارہ میں آپ کو کلیرلی بتا دے رہا ہوں تو آپ دوستوں آپ کو کیا لگتا ہے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد پلیس کومنٹ باکس میں جرور لکھیں یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے ختم دھنڈوا دوستوں ویڈیو دیکھنے کے لئے جائے ہند آپ کو کلیر لگتا ہے